جمہور کشمیر کے گاندربل سے جو بڑی خبر ہے کہ یہاں کی ڈی ڈی سی چیئر پرسن نزہت اشفاق میشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر پور فارمر ایم ایل اے اس کی میسیز ہے اس کو آج یہاں پہ گیرہ ممبروں نے عدم اعتماد کا ووڈ ڈالا ہے جمٹی کمیشنر گاندربل کریٹی کا جو ایسٹنگ کے پاس اور یہاں پہ جو ہمارے ساتھ اس ٹائم ہے گیرہ ممبر جو گاندربل ڈسٹرک کے ہے اس میں کنگن کا بھی ممبر ہے اس میں گنڈ کا بھی ہے اس میں صفہ پورا کا بھی ہے اور ڈیفرنٹ جو ڈسٹرک کے ممبران ہے وہ ہے اس ٹائم ان سے جانا چاہیں گے کہ ایک ہی سال میں انہوں نے جو اعتماد کا ووڈ کیا گاندربل کے ڈسٹرک گاندربل کے ڈی ڈی سی چیئر پرسن نے کیا وجوہات ہے بڑی خبر ہے کیونکہ یہ جو بریکنگ خبر ہے کیونکہ اس ٹائم جو لوگوں کو مشکلات بھی آتے تھے ان کے مطابق لوگوں کو ٹھوکرے کھانے پڑتے تھے آفیسروں کے سامنے اور گاندربل کے ڈیفرنٹ ایڈی آز میں ان سے جانا چاہیں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ڈی ڈی سی ممبر ہے سجاد جو منگام سے تعلق رہتا ہے اس سے جانا چاہیں گے پہلے کیا وجوہات ہے جی بتائیے شکیہ آکے مادم سے ہم یہ بات عالی حکام تک پہنچانے چاہتے ہیں کہ جو ہماری ڈی 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 سی چیئر پرسن نوزت عشفاق اور وائس چیئر پرسن بلال اور ان کے ان ان دونوں کے اور درمیان جو ہمارا کاؤنسل ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا یہ اسی کے اسے اسے ہم نے ہم نہیں ان کو بنایا تھا ہم ہی ان کو سپورٹ ویڑھ رہا کر رہے ہیں اور آپ نے جو آج گھیرا میمبرو نے یہ بہت ویڈرا کیا تو کیا وجوہات ہے کیا آپ کے ساتھ کارڈی نیشن نہیں تھی کیا آپ کے ساتھ کوئی تال میں نہیں رہا کیا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن آپ کے ساتھ وہ نہیں کرتے کیا وجوہات ہے سلیم صاحب آپ کے آپ کے معجم سے میں یہ بات دہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو کوئی بھی دس میمران آپ نے بھی دیکھے دس میمران یہ الگ الگ پارٹیوں کے ساتھ ہیں ہم تین چار اس میں انڈیپینٹ ہیں تھے اور باقی پارٹیوں کے ساتھ ہیں یہ تنگ ایک مثال میں دینا ہوئی تنگ آمار بر جنگ آمار اسی لئے ہم نے ویڈراو کیا ہے جو ہماری چیئر پرسن تھی اور جو وائس چیئر پرسن ان کا تال میل ایڈمیسٹریشن کا ساتھ ان کا بیہو ٹھیک نہیں تھا اور ہم پس جاتے تھے اور ہمارا جو کام آج تک دسٹک گاندربل میں ہونی چاہے وہ تو ایک مثال میں دینا چاہے ہوئی جو کچھ بھی ہوتا ہے پہلے اپنی کانشنسی کے لئے اپنا ورڈ بینک بنانے کے لئے مگر چیئر پرسن جو ہوتے ہیں وہ پوری ڈسٹک کے ہوتے ہیں اس کو ڈسٹک کے ریپیزنٹ کرنا ہے پوری ڈسٹک کو ریپیزنٹ کرنا ہے اور ہم آگے یہ ایک مثال ہے تنگ آمد بر جنگ آمد جو دس دس میمبران ہے دس میمبران آگے یہاں پر اس وقت ہم نے ڈسٹک کے پاس اپنا میمونران پیش کیا دس میمبران تھے یہاں پر اس نے ایکسپٹ کیا اس نے بھی اپنی فارورڈ وہ اپنے ایڈمیسریشن جو سینئر آج ساران ال جی گورن میں ان کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا جو یہاں کے اپورشن پارٹیاں ہے ان کا یہاں پہ ایک عزام بولے کیا بولے کہ دباو رہتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباو تو نہیں ہے سینئر صاحب یہ کوئی دباو نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ لیے نیشنل کانفرنس سے بھی ہے پی ڈی پی سے بھی ہے اور ہماری ہم دو چار آزاد امیدوار ہے ہم نے کاؤنس آلرڈی الیکشن لڑا ہے اس وقت ہم نے کوئی پارٹی جائن نہیں کیا اور یہ ایک ہی مثال میں دینا تھا آپ کو تنگ آمد با جنگ آمد جب اپنی کاؤنسل سے ہم ہمارے ساتھ تال میلنی تھا سبھی لوگ تنگ آگے اور انہ نے اپنی ویڈراؤٹ جو ہم نے سپورٹ کیا تھا وہ واپس لے رہے ہیں اور دوسرا ڈی 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 سی چیئر پرسن ممبر ہے یہاں پہ یہ صفاپورا کا رشید صاحب اس سے بھی جانا چاہیں گے کیونکہ وہ ایک کیا بولے گے سل ریسپیکٹڈ وہاں پہ صفاپورا کرینے والا اس سے بھی جانے چاہیں گے کیا وجوہات ہے ادمی اتماعات کو ووٹ دینے کا اس سے جانا چاہیں گے دیکھے سر ہمیں پہلے عوام کا سوچنا ہے اس کے بعد اپنا سوچنا ہے اگر عوام کا ہم سوچیں تو ہم جو ہماری جیئر پرسن ہے اس کو چینج کر رہا ہے اس کو سٹاپا لیکن لوگ تانگ آگئے ہیں لوگ سفر کر رہے ہیں لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے لیکن جب لوگوں کا کام نکلتا ہی نہیں ہے تو ہمارا کیا فائدہ ہے انشاءاللہ ہم میں اپنی طرف سے پورے جسٹک گاندربل کو مبارک بات دیتا ہوں جیسے ہم ساکسسپل ہو جائیں گے ہر کسی کا کام ہو جائے گا لوگوں کا بھلا ہے اس میں ایک پچھلے چھ مہینے سے یہاں پہ گاندربلزلے میں چلتا تھا کہ ایڈمیسٹریشن ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اور جو جو آپ کی بھاڑی ہے ڈسٹک ڈی ڈی سی میمبران آپ کے بیچ میں کوئی تعلقات ٹھیک نہیں ہے اس کی وجوہ کے حالانکہ یہاں پہ ایک ڈیڈکیڈڈ ڈیپٹی کمیشنر آئی ہے میڈم دیکھیں جو ہماری مہم میں ہماری قسمت تھی کہ جو ہماری قسمت میں آگئی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا قسمت تھا یہ آگئے یہاں پہ دیکھیں اس نے یہ نہیں مانا کہ جو پچھلا فورم یہاں پہ چلا تا گھنہ گھر ہی چل رہی تھی جو مافی چلا تا اس نے پورا اس میں مطلب آہ روکے رکھا ہے ہم اتنا کہیں گے یہ ہماری قسمت تھی جو ہماری ڈی سی صاحب ہے جو پچھلے دو سال سے یہاں پہ ایک طائب کا وہ راج چل رہا تھا کچھ لوگ یہاں پہ آ رہے تھے کہ پورا زلے کو یہ لگتا تھا کہ ڈی سی آفیس میں کچھ اس طائب کا چل رہا ہے آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا جی کہ نہیں ہو سکتا ہے جب یہ ہماری چیئر پرسن تھی جو پہلے ہی مطلب ان کے ساتھ مدب شروع کرائی تھی لڑائی جیسے ہم پھر ٹھوک رہا کھا رہے تھے ہم ڈی ڈی سی نمبر اتنے ہم بے بس ہو گئے ہم اتنے پریشان ہو گئے کیونکہ لوگوں کا کام نکلتا ہی نہیں ہے تو ہمارا کیا فائدہ ہم ریزائین پہ آئے تھے ابھی آپ نے لازٹ میں ریزائین لوگوں کے ڈی جی ہم جبکہ سپورٹ نضائی نہیں ملتا ہم اتنے پریشان ہی جب کوئی کام نکلتا نہیں تھا کوئی میرے پاس آ رہا تھا سفہ پورا کا وہ مطلب گریب لوگ آ رہے تھے پھر جب آفسر کے پاس جا رہے تھے وہاں پہ کوئی رہستان نہیں مل رہا تھا یہاں پہ آپ نے دیکھا ڈی ڈی سی چیئر پرسن کے خلاف جو ممران ہے وہ یہ بور رہے ہیں کہ اپنی من مانی کی وجہ سے وہ یہاں کے آفسروں کے ساتھ یا یہاں کے ان کے ساتھ جو تعلقات ٹھیک نہیں تھے آنے والے زنے میں جب ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن یہاں پہ ری الیکشن ہو جائے گا یہاں پہ ایک بڑی خبر بھی ہے کہ سوتروں کے مطابق جو دس ممبر یا گیرہ ممبر نے یہاں پہ جو وڈرا کیا ہے سپورٹ تو اس سے حوالے پر سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کی جو ممبر ہے ڈی ڈی سی ممبر تصمینا عادل اس کو شاید یہاں کے ووٹ ملیں گے اور آنے والے وقت سے پتا یہ چلے گا کہ کون کیا ہو سکتا ہے گاندربلزلے میں ٹیمرمین مجید کے ساتھ سلیم آنی گاندربل کنگن کشمی